ہیلو فرنس ویلکم باکٹو می چانل میں ہوں پلوے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسی ریسپی جس کے بنا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بلکل ادھورا سا فیل ہوتا ہے جی ہاں چھٹنی کے بنا کھانا بلکل ادھورا سا لگتا ہے تو آج میں دھنی کی چھٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں ویسے تو دھنی کی چھٹنی آپ نے کئی بار بنائے ہوں گے الگ الگ طریقوں سے ایک اور نیا طریقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈین یا سٹیپ مس نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دھنی کی پتی کو اچھی سو واش کر لیا ہے ساتھ میں میں نے ڈنٹھل بھی لیا ہے اور اسے رفلی چاپ بھی کر لیا ہے آپ چاہیں تو سیدھا ایسے بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں میں نے ہلکا سا چاپ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز سابود لیسن لیا ہے اسے ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے دو انچ ادھرک لیا ہے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے میں نے اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی کٹوری سے قریب دو چمچ بوندی لی ہے اگر بوندی نہیں ہے آپ نمکین بھجیا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد قریب میں نے دو چمچ سابود دھنیا لیا ہے اسے بھی ہم روست کریں گے اس کے بعد دو چمچ میں نے مارکٹ والا چار لیا ہے آپ چاہیں تو گھر کا بھی اچار یوز کر سکتے ہیں اور پانچ سے دس میں نے ہری میرچ لی ہے آپ میرچ اپنی ٹیسٹ کے کورڈنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک جالی لی ہے جس پہ میں یہ لیسن کو تھوڑا سا روست کروں گی اسے ہم ہلکا سا روست کریں گے جب تک یہ اچھے سے چاروں طرف سے روست نہ ہو جائیں اس طرح سے ہمیں سابود لیسن کو روست کرنا ہے آپ چاہیے تو تبوے پہ بھی کر سکتے ہیں میں ڈائریکٹ آگ بھی کر رہی ہوں روست ہونے کے بعد میں اسے اٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں تھوڑا سا دھنیا کو روست کر لوں گے ایک پان میں اور اسے تب تک روست کرتے رہیں جب تک ہلکا سا چھٹکنے کی آواز نہ آ جائے دھنیا میں سے اور جب دھنیا میں سے چھٹکنے کی آواز آ جائے پھر آپ کیس بند کر دیں اور اسی پان میں رہنے دیں اور تاکہ جو پان کا ہیٹ ہو اس سے بھی یہ تھوڑا سا اور بھی سکھ جائے تو یہ لیسن بھی تب تک ٹھنڈی ہو چکی ہے اسے اس طرح سے ہم چھڑا لیں گے اور اسے چھلکیں ہم ہٹا دیں گے اور اندر کا جو لیسن ہے وہ ہم نکال لیں گے اگر اندر ہلکا سجلا بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسے ہٹائے نہیں اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے بعد میں نے گرائنڈر جال لیا ہے اس میں میں ادھریکٹ ڈال رہی ہوں پھر ہر امیس ڈالوں گی لیسن میں نے چھڑا دیئے تھے سارے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں بوندی ڈال دیا میں نے اس کے بعد میں اچار ڈال دوں گی اچار میں کوئی گانٹ یا آم کی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد میں اس میں دھنیا ایٹ کر رہی ہوں دھنیا ڈالنے کے بعد میں اسے ہلکا سا پہلے گرائنڈ کر لوں گی جب یہ گرائنڈ ہو گیا ہے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا گرائنڈ ہو گیا پھر میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ دھنیا تھوڑا زیادہ تھا میرا اور اب تک میری دھنیا سابود دھنیا بھی ٹھنڈ ہو چکی ہے میں سابود دھنیا بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور جتنا دھنیا پتی اس میں ایٹ کر سکتی ہوں وہ میں ایٹ کر دی ہوں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے پھلکا سا پانی ڈال کے اسے گرائنڈ کرتے جائیں بس اب میں نے قریب دو سو گرام دھنیا پتی لی تھی اور یہ دیکھیں یہ چھٹنی اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیری دیری کر کے میں نے سارے دھنیا کے پتی اس میں ڈال دی تھی اب میں ایک پاٹ میں اسے ٹرانسفر کر لی ہوں دو ٹیبل سپون میں اس میں وینیگر کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس چھٹنی کو کافے دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دو چمچ میں نے سر سو تیل بھی ایڈ کیا ہے اسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور آپ اسے فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک برے باپ بول سے بنا کے رکھ لیا چھٹنی اور وینیگر ڈالنے سے آپ اسے کئی دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں آدھی نیمبو کا جوس بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ نیمبو کا جوس اپنے گارڈنگ ٹیسٹ میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ وینیگر بھی تھوڑی سی کھٹی ہوتی ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ اس کے گارڈنگ دیکھ لیں اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنے فرنس اور ریلیٹیو کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ وہ بھی دنیا کی ایک نئی ریسپی گھر پر ٹرائے کر سکیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ موسیقی موسیقی